اب ذرا چلتے رہیے گا میرے ساتھ اسی لیے اگر آپ کو عقل تلاش کرنا ہے تو آپ اسلام کے قانون کو دیکھئے ایک نہیں میں آپ کو سیکڑو قانون گنا دوں گا جس کی بنیاد عقل ہے عقل کے بیس پر وہ قانون ہیں وہ قواعد ہیں جذبات کے بیس پر نہیں مثلا آپ یہ کہتے ہیں نارے حیدری آپ نے کہا یا علی جنرل ہی کوئی کہے گا یہ جذبات میں بول رہا ہے نہیں 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 یہ آقل ہے اس لیے بول رہا مثلا آپ نے کہا نارے تکبیر اللہ اکبر یہ جذبات میں بول رہا ہے نہیں ہمارے ہاں جذبات کا کوئی نارہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں میں آپ نے اس مجمے کو سمجھا پا رہا ہوں اسلام میں جذبات کا کوئی نارہ نہیں ہے اسلام میں جو بھی نارہ ہے اقل کا نارہ ہے اور ہر نارے کا اپنا ایک اثر ہے جملہ سننا ہر نارے کا اپنا ایک اثر ہے ایک نارہ آپ اردو میں لگاتے ہو ایک نارہ آپ عربی میں لگاتے ہو اردو میں مثلا کئی نارے ہیں اس میں سے ایک نارہ نارے حیدری آپ نے نارے حیدری لگایا مجمے نے یا علی جواب دیا عربی میں ایک نارہ لگاتے ہو لبیک یا حسین یہ دو نارہ ہے دونوں کا اپنا اثر ہے ایک نارہ وہ ہے جو باپ کا ہے ایک نارہ وہ ہے جو بیٹے کا ہے باپ کا نارہ لگاؤ تو قومیں گھبراتی ہیں جملہ کہنے جا رہا ہوں جب مکمل ہو جائے تب بات کو سمجھ کے نارہ لگا دینا پوری توجہ چا رہا ہوں دیکھو باپ کا نارہ لگاؤ گے تو قومیں گھبراتی ہیں بیٹے کا لگاؤ گے تو ملک گھبراتے ہیں کیا Studios قومیں گھبراتے ہیں موسیقا موسیقا